ایک وقت سے آپ سوی کا بہت بہت شواغت کرتے ہیں جا دوستو آج اگر پشم بنگال میں چناب ہوتے ہیں یعنی دوہجار بیس میں تو کیا آنکڑے یہاں پر نکل کا سامنے آ رہے ہیں اور پشم بنگال کے اگر بات کے دوہجار اکیس میں چناب ہونے ہیں لیکن سیاسی سمیقرن ابھی سے دکھنے پرارم ہو چکے ہیں اور جس پرکار سے یہاں پر چنابی ڈیلیا اور چنابی کیمپین یہاں پر چال ہو چکے ہیں پشم بنگال کے لیے لیکن اگر آپ کی جانکاری کے بتا دیں کہ بی جی پی کو ان راجیوں میں جم کا نقشان ہوا ہے تو پشم بنگال یوپی اور بیہار میں کیا آنکڑے بن سکتے ہیں مدر پردیش چھتیسگر راجستان اور حالی میں مہاراشت میں اور جھرکن اس کے بعد دلی میں جو حالی میں یہاں پر بدہان سمجھ چناب ہوئے ہیں وہ بی جی پی ہار چکی ہے لیکن لوگ سباہ میں کافی مجبوط یہاں پر بی جی پی ہے اس کے بعد بھی اگر دیکھیں تو راجیوں میں جس سرکار سے بی جی پی کو نقشان ہوا ہے اکتر پرتیشت سے اب چھتیس پرتیشت پر بی جی پی آ چکے جس میں جھرکن اور یہاں پر دلی سامل ہے تو کہنے کے راجیوں میں بی جی پی سکورتی جا رہی ہے لیکن لوگ سباہ میں مجبوط ہے تو راجی سباہ کی جو الیکشن ہونے والے ہیں اپریل ماہ میں اس کے بھی آخرے آپ کو دکھائیں گے تو اس کے لئے اپلی شیئروں کو سسکرائب کیجئے کہ راجی سباہ میں کس فرقاہ سے بی جی پی بہمت کا آخرہ پار کر پائے گیا نہیں لیکن آج ہم بات کریں گے پشم بنگال کا کیا کہتا ہے سیاسی رن کیا بی جی پی اور ممتاب اینرجی میں ہی یہاں پر ٹکر دیکھنے کو ملے گی یا پھر جو سمیقرن ہے وہ یہاں پر ترکون یہ ہونے والا ہے کیونکہ اے آئی ایم اور کانگریز بھی کافی مجبوطی سے اب بیہار میں اترنے والی ہے تو کیا آخرے بنیں گے بیہار کے لیے سے پہلے آپ کو بیہار کی کچھ اور آخرے اب تک کس کس کی سرکار رہی ہے انیس سو سیتالی سے انیس سو باسٹھ تک کانگریز کی سرکار اس کے بعد انیس سو سو ستتر تک ایک بغفر سے کانگریز کی سرکار اس کے بعد سی بی آئی ایم نے بھی یہاں پر سرکار بنا لی ہے انیس سو ستتر سے دو ہزار تک یہاں پر سرکار رہی لیکن بات کریں تو ترن ملک آنگریز یہاں پر دو ہزار گیارہ سے اب تک یہاں پر سرکار میں ہے لیکن بی جی پی ایک بھی بار پشم بنگال میں سرکار بنا نہیں پائی ہے تو کیا دو ہزار اکیس میں پشم بنگال میں بی جی پی کی سرکار بنے گی لیکن آکڑے اور جو سروی کرتا ہے انہوں نے اپنے ڈائے رکھی ہے اس کے آدھر پر یہاں پر مقاولہ کسی کی طرف بھی جا سکتا ہے یہ آنکڑے یہاں پر نکل کر آ رہے کیونکہ ازور الدین او بی سی کی پارٹی کئی نے کئی ممتہ بینر جی کا کھل بگار سکتی ہے پشم بنگال کے لیے یہاں پر انمان کرتا ہے جو سروی کرتا ہے وہ انمان یہاں پر لگا رہا ہے اس کے علاوہ کانگریز اور سی پی آئی ایم جو پارٹی ہیں وہ بھی کئی نہ کئی ممتہ بینر جی کا بوٹ شیر کار سکتے ہیں اس کا سیدھے طور پر بی جی پی کو فائدہ ہونے والا ہے ایسی خفریں جو ہے ستروں کے حوالے سے چل رہی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پشم بنگال میں پرشاند کشور کا یکدان بہت ہی مہتون ہونے والا ہے کیونکہ پرشاند کشور نے حالی میں قیدر وال کو بڑی جیتے یہاں پر دلائی ہے اس کے علاوہ بیہار میں بھی ان کا کافی پرچم رہتا ہے پشم بنگال میں ابھی بوجھ اس پارڈی کے ساتھ ہو جائیں گے لگ بگ اس کی سرکار بناتا ہے تو پشم بنگال میں پرشاند کشور کا بھی یکدان کس پارڈی کو جائے گا اس پر بھی رائے آنے والی ہے لیکن اگر ٹی ایم سی بی جی پی اور ان جو دل ہیں ان کو کتنا بوٹ شیر اور کتنی یہاں پر سیٹے جا سکتے ہیں اس پر کیا کتا سروے آپ کو دکھائیں گے کیا ممتب انرجی اور بی جی پی میں ہی مین ٹککر ہوگی تو جو ہوگی تو ہوگی کتنی شیٹوں میں یہاں پر وافظی کرے گی بی جی پی اس کے علاوہ اگر بات کی تو پشم بنگال میں کیا گڑبندن ہوگی سی بی آئی ایم اور کانگریس کا گڑبندن ہوگا یا پھر یہاں پر ٹی ایم سی کے ساتھ عزور الدین او بی سی کا گڑبندن ہوگا تو کیا بی جی پی اکیلی چنابی میدان میں ہوگی یہ کافی مہتپون فیکٹ رہنے والا ہے کہ گڑبندن کس کے ساتھ کون سا ہوتا ہے اس کا کافی مہتپون یگدان ہونے والا ہے آنے والے چناب کیلئے اگر بات کہیں او بی سی کی دستک سے ممتہ کو چنتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر جو بات کریں اس سے پہلے اپ چناب بھی کیے گئے تھے حالانکہ پشم بنگال ممتہ بینرجی نے اپ چناب جیتے تھے لیکن کئی نئے کئی او بی شی چنابی میدان میں اترے تھے اور جو بوٹشیر ہے جس کار کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کے بعد کئی نہ کئی یہ جو ممتہ بینرجی کا بوٹشیر وہ ٹرانسور ہو سکتا ہے آزور الدین او بی سی کیلئے اس سے پہلے اگر بات کریں دو ہزار جو سولہ میں چناب ہوئے تھے اس میں کئی نہ کئی ممتہ بینرجی ایک ترپا یہاں پر سرکار بنا لی اور دو سو گیارہ سیٹے حاصل ہوئی لیکن بی جی پی صرف تین سیٹے ہی حاصل کر پائے کانگریس چوالی سیٹے یہاں پر حاصل کر پائے لیکن دو اچھار اکیس کے لیے کیا آکڑے بن سکتے ہیں کانگریس کی جو سرکار رہی ہے اس کا کاریکل اچھا رہا ہے اگر بات کریں سی پی آئی ای ایم ایم کی دس پرسن لیکن ممتہ بینرجی کو دے گی یہ پیسٹ پرسن لوگ مانتے ہیں کہ وہ اچھی سرکار یہاں پر ہے کیونکہ وہ برطمار موکمنتری اس کے علاوہ پششیب منگال میں سرکش سی ایم کون ہو سکتا ہے اس پر رائے لی گئی ہے بہتر پرسن لوگ یہاں پر ممتہ بینرجی کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ بی جب کی طرف سے یہاں پر پندرہ پرشن لیکن آکڑے بدلیں گے جب یہاں پر چنابی پرچار ہوں گے اور چنابی کیمپین ہوں گے کس پرکار کی کینڈیڈیٹ اتارتے ہیں اس کے بعد یہ آکڑے بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پششیب منگال بدلیں گے چناب دو ہجار اکیس میں کون جیتے گا اس پر سر بھی دیکھئے ٹی ایم سی کو 644 لوگ مانتے ہیں اس کے علاوہ بی جی بی کو 27 تو کانگریس کو 7% اس کے علاوہ ارنے کے خاتے میں دو پرشن یہاں پر بوٹ جا سکتے ہیں بڑے ایکسیڈ لوگ جو آکڑے ہاں پر تیار کرتے ہیں ان کے آدھار پر آکڑے کیا بن سکتے دیکھئے 140 سیٹے فرحال یہاں پر ٹی ایم سی کو جا سکتی ہیں ٹی ایم سی کا بوٹ شیئر گھٹ رہا ہے کیونکہ کانگریس اور یہاں پر اگر بات کریں ازر الدین او بی سی انہ جو ہیں وہ 23 سیٹوں پر آ رہی ہیں سابط اور پر یہ لگا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں اے آئی ایم جو پارٹی ہے ازر الدین او بی سی کی پارٹی ہے وہ یہاں پر کہیں نہ کہیں ٹی ایم سی کو نقشان دے رہی اس کے علاوہ کانگریس بھی یہاں پر ٹی ایم سی کو نقشان دے سکتا ہے تو بی جی پی کی کم بیک یہاں پر دکھائی دے رہے حالانکہ اتنا یہاں پر سیٹوں میں اضافہ نہیں دکھ رہا ہے کہ بی جی پی سرکار بنا لے اپنے دم پر لیکن 110 سیٹیں اور جس پرکار کے چونابی کیمپین ہوں گے اور چونابی پچار ہوں گے اس کے بعد کس پرکار کے اپنے گوشنہ پت جاری ہوتے ہیں اس کے بعد آنکڑے پلڑی بھی سکتے ہیں کیونکہ ابھی کافی سمائے ہیں لیکن فلحال جو آنکڑے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں اس کے انوشار بی جی پی 110 کاغریس کو پندرہ یہاں پر سی پی آئی ایم پانچ یہاں پر آنے کے خاتے میں 23 جس میں عزر الدین اوبیشری کی پارٹی بھی سامل ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پشم بنگال میں آپ کی بار کس کی سرکار اور کتنی سیٹیں کس فارڈی کو جا سکتی ہیں کیونکہ آپ کی رائے کافی مہت پون ہے تو اپنی رائے کمن باکٹی دیجئے کیونکہ سفارڈی کو کتنی سیٹیں یہاں پر جا سکتی ہیں اس کے بعد ایک نئے اور سروی کے ساتھ ایک نئے جانکار کے ساتھ فرم لیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے